یرمیہ انتالیس باب شاہ یہودہ صدقیہ کے نومے برس کے دسویں مہینے میں شاہ بابل نبوکت نظر اپنی تمام فوج لے کر یروشلم پر چاڑھایا اور اس کا محاصلہ کیا صدقیہ کے گیرمے برس کے چوتھے مہینے کی نومی تاریخ کو شہر کی فصیل میں رخنا ہو گیا اور شاہ بابل کے سب سردار یعنی نیرگل سرازر سمگر نبو سرسکیم خواجہ سراؤں کا سردار نیرگل سرازر مجوسیوں کا سردار اور شاہ بابل کے باقی سردار داخل ہوئے اور درمیانی پھاڑک پر بیٹھے اور شاہ یہودہ صدقیہ اور سب جنگی مرد ان کو دیکھ کر بھاگے اور دونوں دیواروں کے درمیان جو پھاٹک شاہی باغ کے برابر تھا اس سے وہ رات ہی رات بھاگ نکلے اور بیعبان کی را لی لیکن کسلیوں کی فوج نے ان کا پیچھا کیا اور یرو کے میدان میں صدقیہ کجا لیا اور اس کو پکڑ کر ربلہ میں شاہ بابل نبوکت نظر کے پاس حماد کے علاقہ میں لے گئے اور اس نے اس پر فتوہ دیا اور شاہ بابل نے صدقیہ کے بیٹوں کو ربلہ میں اس کی آنکھوں کے سامنے زبا کیا اور یہودہ کے سب شرفاہ کو بھی قتل کیا اور اس نے صدقیہ کی آنکھیں نکال ڈالیں اور بابل کو لے جانے کے لیے اسے زنجیروں سے جکڑا اور کسلیوں نے شاہی محل کو اور لوگوں کے گھروں کو آگ سے جلا دیا اور یرشلم کی فصیل کو گرا دیا اس کے بعد جلوداروں کا سردار نبوز رادان باقی لوگوں کو جو شہر میں رہ گئے تھے اور ان کو جو اس کی طرف ہو کر اس کے پاس بھاگے آئے تھے یعنی قوم کے سب باقی لوگوں کو اسیر کر کے بابل کو لے گیا پر قوم کے مسکینوں کو جن کے پاس کچھ نہ تھا جلوداروں کے سردار نبوز رادان نے یہودہ کے ملک میں رہنے دیا اور اسی وقت ان کو تاکستان اور کھیت بخشے اور شاہ بابل نبوکت نظر نے یرمیہ کی بابت جلوداروں کے سردار نبوز رادان کو تاقید کر کے یوں کہا کہ اسے لے کر اس پر خوب نگا رکھ اور اسے کچھ دکھ نہ دے بلکہ تو اسے وہی کر جو وہ تجھے کہے سو جلوداروں کے سردار نبوز رادان نبو شازبان خواجہ سرداروں کے سردار اور نیرگل سراغر مجوسیوں کے سردار اور بابل کے سب سرداروں نے آدمی بھیج کر یرمیہ کو قید خانہ کے سہن میں سے نکلوا لیا اور جدلیہ بن اخیقام بن سافن کے سپرد کیا اسے گھر لے جائے سو وہ لوگوں کے ساتھ رہنے لگا اور جب یرمیہ قید خانہ کے سہن میں بند تھا خداوند کا یہ کلام اس پر نازل ہوا کہ جا عبد ملک کوشی سے کہے کہ رب الفاج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں اپنی باتیں اس شہر کی بھلائی کے لیے نہیں بلکہ خرابی کے لیے پوری کروں گا اور وہ اس روز تیرے سامنے پوری ہوں گی پر اس دن میں تجھے رہائی دوں گا خداوند فرماتا ہے اور تو ان لوگوں کے حوالے نہ کیا جائے گا جن سے تو درتا ہے کیونکہ میں تجھے ضرور بچاؤں گا اور تو تلوار سے مارانا جائے گا بلکہ تیری جان تیرے لیے غنیمت ہوگی اس لیے کہ تُو نے مجھ پر توقع کیا خداوند فرماتا ہے